اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلر مقدر کا ستارہ کہانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شینا جو کہ کہتے ہیں کہ صفدر میں مانتی ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کی سزا مجھے اتنی بڑی مد دو یہ پاس صفدر کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہونا کہ واقعی ہی تمہیں معاف کر دیا جائے تو اس کے لئے تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ جا کر ہادیاں سے معافی مانگنی ہوگی شینا کہتے ہیں کہ دیکھو صفدر میں نے ہادیاں کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا اور اس وقت جتنے بھی پروف تھے سارے ہادیاں اور راضی کے خلاف تھے تم نے بھی تو یقین کر لیا تھا نا ورنہ تم تو راضی اور ہادیاں پر جتنے اعتبار کرتے تھے حالانکہ ہم نے تو کبھی نہ انہیں کوئی پروٹوکول دی اور نہ ہی ان پر اعتبار کیا تو پھر تم یہ کیسے کر سکتے ہو اگر مجھ سے غلطی ہوگی ہے تو تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو کہ اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہو صفدر کہتا ہے کہ ہاں شینا میں ایسا ہی کروں گا نیکسیر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہادیاں جو کہ کہتی ہے کہ امی اب کچھ بھی ہو جائے میں فیضان کے ساتھ نہیں رہوں گی جس پر خدیجہ کہتی ہے کہ ہاں ہادیاں میں تمہیں زبردستی فورس نہیں کروں گی پہلے ایک تفعہ زبردستی کرنے کا نتیجہ بھوگت چکی ہوں خدیجہ کہتی ہے کہ امی میں ایسا لگتا ہے کہ ابو میری وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے خدیجہ کہتی ہے کہ بیٹا زندگی اور موت کے فیصلے تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اسے بس تو ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس پر خدیجہ کہتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ فیضان نے اور صفتر انکل نے کیا ہے میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی خدیجہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں اپنی زندگی صرف اپنے بچے کے لئے جینی ہوگی تو یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے اجازت دیجئے گا